وزیراعلا بلوچستان کا اعلان سیاسی اعلان ثابت ہو گیا گوادر شہر کے مختلف علاقوں میں چار روز گزرنے کے باوجود نکاسی آپ ممکن نہ ہو سکی زلہ انتظامیہ و پی ڈی ایم کی امدادی ٹی میں منظر ایم سے ایسے گائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سنگ گوادر بابائی بزنجو فوٹبال اسٹیڈیم کی پارکنگ ایریا پر قبضہ مافیا کے خلاف گوادر کے فوٹبالرز کا بسٹرک فوٹبال ایسسیشن گوادر کے اہدداران کے ساتھ احتجاجی پریس کانفرنس گوادر کھیل کے میدان کے بعد جیونی کے علاقے شیعباد کے کلکٹ گراؤنڈ پر مافیا قبضہ جمعانے کی کوشش کر رہے ہیں قبضہ مافیا کا شیعباد جیونی کے کھیل کے میدان پر قبضہ کرنے کا مقصد بچوں کو کھیل سے دور کر کے ان کو منشیات جیسی لانت سے آشنا کرانا ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بانگ پبلک سکول گوادر او سکول او بزنس اینڈ لیڈرشیف کانٹیکٹ 0333333439361 گوادر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامی بینک پر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بقی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم مکوران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک بھی گوادر پوسٹ میں خوش آمدیت میں ہوں اپروز مغل دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائلائٹس پر وزیراعلا بلوچستان کا اعلان سیاسی اعلان ثابت ہو گیا گوادر شہر کے مختلف علاقوں میں چار روز گزرنے کے باوجود نکاسی آپ ممکن نہ ہو سکی زلہ انتظامیہ و پی ڈی ایم کی امدادی ٹی میں منظر آئیم سے ایسے گائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سنگھ شمبے اسمائل وارڈ تھانہ وارڈ ٹی ٹی سی کالونی فقیر کالونی اور پرانی عبادی سمیت گوادر کے مختلف علاقوں میں اب بھی ایک سے دو فٹ پانی جمع ہے انتظامیہ کی جانب سے امدادی کاموں میں سرد موہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سیکھڑوں کی تعداد میں چار دیواریاں منہدیم ہو گئی جن کو پردہ کرنے کے لیے انتظامیہ و پی ڈی ایم اے کی جانب سے پردہ کرنے کے لیے کوئی بھی چادر موہیا نہیں کی گئی راشن و دیگر امدادی سامان ابھی تک نہ پہنچ سکا انتظامیہ کی جانب سے عوام کو بیار و مددکار چھوڑ گیا گیا ادارہ ترقیات گوادر کی روزانہ ریپورٹ کے مطابق طوفانی بارشوں کے بعد شہر میں ناکاسی آب و بحالی کے کام نوے روز میں بھی تیزی کے ساتھ جاری رہا ناکاسی آب میں ادارہ ترقیات گوادر زیلے انتظامیہ و پی ڈی اے میں سیول و اسکری ادارے سمیت سماج تنظیم حصہ لے رہی ہیں جی ڈی اے زیلے انتظامیہ و دیگر اداروں کے ساتھ متاثرین کی مکمل بھالی تک آپریشن جاری رکھیں گے حالیہ طوفانی بارشوں کے بعد سرکار کا سروے چار دیواری و مکانات منہدن ہونے کی بنیاد پر ہو رہا ہے حالیہ طوفانی بارشوں سے ہزاروں مکانات کریک ہو گئے جن کو نظر انداز کر کے سروے میں شامل نہیں کیا گیا سرکار کے جانب سے یک سا سروے کیا جائے متاثرین کی دوہائی سرکار کی سرکاری وعدوں کے بعد مقامی انچیوز متحریک ہو گئے حالیہ طوفانی بارشوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا وعد ٹی ٹی سی کالونی گوادر کے پینسٹ متاثرین کو ہینڈس پاکستان اور آر سی ڈی کونسل گوادر کی جانب سے دو ہفتوں کا راشن اور کمبل تقسیم کیا گیا تقسیم کی عمل میں مقامی رضاکاروں اور آر سی ڈی کونسل گوادر کی ٹیم نے حصہ لیا حالیہ طوفانی بارشوں کے بعد سہرابی وارڈ ویلفر سوسائٹی گوادر کے رضاکاروں کا جینرل سیکرٹری مونیر سہرابی کی سربراہی میں ملفازل چوک و متاثر علاقوں سے ناکاسی آب میں حصہ لیا ان کا کہنا تھا کہ سہرابی وارڈ سوسائٹی کے چہتکار ستائیس فروری سے دن رات ناکاسی آب و ریلیف کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں گوادر بابائی بزنجو فوٹبال اسٹیڈیم کی پارکنگ ایریا پر قبضہ مافیا کے خلاف گوادر کے فوٹبالرز کا ہسٹریک فوٹبال ایسوسیشن گوادر کی اہدداران کے ساتھ اہدجاجی پریس کانفرنس پریس کانفرنس سے گوادر کے معروف فوٹبالر دورہ جان بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے چند ماہ قبل علاقہ کانسلر نے بابائی بزنجو فوٹبال اسٹیڈیم کی پارکنگ ایریا پر ساز باز کر کے جالی کاغذات بنوا کر پارکنگ ایریا پر قبضہ کر کے تعمیرات شروع کر دی فوٹبالرز کا کہنا تھا کہ انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ کر انہیں آرڈر بھی دیا فوٹبالرز نے پریس کانفرنس کے توسط سے ڈپٹی کامیشنر گوادر سے اپیل کی ہے کہ اسٹیڈیم کی پارکنگ ایریا کہ قبضے کو واگزار کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گوادر کھیل کے میدان کے بعد جیونی کے علاقے شیعباد کے گرکٹ گراؤنڈ پر مافیا قبضہ جمعانے کی کوشش کر رہے ہیں قبضہ مافیا کا شیعباد جیونی کے کھیل کے میدان پر قبضہ کرنے کا مقصد بچوں کو کھیل سے دور کر کے ان کو منشیات جیسی لانت سے آشنا کرانا ہے شیعباد کے مکینوں نے چیئرمنن میوسپل کمیٹی جیونی تحصیل دار جیونی اور جلے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ قبضہ مافیا سے کھیل کے میدان کو بچا لے انجمن تاجران پسنی کا جینرل باڈی اجلاس منقید ہوا جینرل باڈی اجلاس پبلک ویل فیر سینٹر پسنی میں زیرے صدارت انجمن کے صدر لیاقت علی منقید ہوا اجلاس میں پسنی کے دکانداروں نے کسیر تعداد میں شرکت کی اجلاس میں آئندہ کا لاحے عمل دیکھیا گیا موجودہ کابینہ کی مدت اور اوبوری کمیٹی کے حوالے سے ایجنڈے زیرے بحث رہے فاضح رہے کہ انجمن تاجران کی موجودہ کابینہ تیس مارچ دوہزار چوبیس کو اپنی مدت پوری کرے گی اس کے بعد ایک پانچ رکنی آرگنائزنگ کمیٹی اوبوری طور پر تشکیل دی جائے گی جو ایک مہینے کے اندر نئی کابینہ کا چناؤ کے لیے انتخابات کرائیں گے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ گوادر اور ایڈوکیشن سپورٹ پرگرام گوادر کی جانب سے داخلہ مہم اور شجر کاری سے متعلق ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس میں پریس کانفرنس مناکت پریس کانفرنس سے ڈسٹرک آفیسر ایڈوکیشن گوادر عابد حسین بلکی سلیمان ڈپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر گوادر وحاب مجید ڈسٹرک پروگرام مینیجر اے ایس پی گوادر آدل نو دیزی نے خطاب کیا پریس کانفرنس میں نئے تعلیم سال کے لیے داخلہ مہم اور نئے سال میں شجر کاری سے متعلق بریفن دی اور اور مارا میں نیشن پارٹی کی تحصیل صدر سلطان خودادات کی سبراہی میں نیشن پارٹی کے وفت نے تحصیل دار نور خان بلوت سے ان کے آفیس میں ملاقات کی ملاقات میں ماہ سیام کیامت کے موقع پر شہر میں مہنگائی پر کابو پانے کے لیے نرخ بندی کرنے سے متعلق گفتگو کی گئی تحصیل دار نور خان بلوش نے وفت کو یقین دھانی کرائی کہ مہنگائی کی موجودہ صورتحال پر کابو پانے کے لیے جلد ماہ سیام کی مناسبت سے نرخ نامہ تیار کیا جائے گا ناظرین یہ تھی زلہ بھر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے دیکھو آدھر کوسٹ تی جی پی پر مزید خبروں کے لیے وزیٹ کریں ہمارے ویب سائٹ فیس بک ایکس انسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر دیکھو آدھر کوسٹ کو فولو کریں افروز مغل اور تی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی